بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم تمام لوگوں کو شکریہ کرتا ہوں ادا کرتا ہوں جی آپ سب ماشاءاللہ تشریف لائے اور خاص طور پر جو ہمارے مہمان لاہور سے بھی تشریف لے کے آئے آج کل فوقی سیزن بھی ہے اس ساری پریزنٹیشن ساری ڈیٹیل دیکھنے کے بعد میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم بزنس نہیں کر رہے ہیں ہم ایک عبادت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس بزنس کو عبادت کی طرح کرتے رہیں گے اور عبادت کو ہم اس پلیٹ فارم کو اس طرح سے آگے بڑھائیں گے کہ آپ سب حیران ہوں گے کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے جب ہم خود بھی یونیورسٹیز میں پڑھے تھے اور یونیورسٹیز سے جب فری ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشنز ہیں یا جاب کا رہ جاتا ہے یا بزنس کا رہ جاتا ہے آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر پاکستان نہ صرف گروہ کر رہا ہے اگر آپ ریسنٹ ایئر جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری ہے اس کے سٹیٹس دیکھیں تو ڈسپائٹ کے ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی رہی ہے لیکن آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر منت آن منت جو انکریز تھا وہ ڈیٹیز اوور ٹوئل پرسنٹ وچھ شوز کہ ہمارے ملک میں پوٹینشل بہت زیادہ ہے صرف ہمارے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے اور خاص طور پر میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا جو ہمارے سٹارٹ اپ ہیں میری ایک دن بات ہو رہی تھی عبدالسلام صاحب سے بہت سارے آئی ٹی والے لوگ جو ہیں ان کو جانتے ہوں گے جو نائن ڈی ٹیکنالوجیز کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ سنگ کہ وہ جب جس کمپنی میں کام کر رہے تھے اور ان کے پاس جب آئی ٹی آیا ایک ایپ کا تو بیسکلی ہوتا کہ ہے کہ جب ایپ کو وہ بنانے شروع کریں تو ان کے پاس فنڈز نہیں تھے اس سٹارٹ اپ ان کے پاس فنڈ نہیں تھے انیہاو ہی گاٹ لکی ہی گاٹ دا فنڈز اور ابھی پاکستان میں میرے خیال سے سب سے زیادہ جس کی ایپس گوگل نے ریکنگنیز کی ہیں ایپس اور گیم ڈاؤنلوڈ وہ انہی کی کمپنی کی تھی اور ابھی آئی ٹھنگ ہی ورٹ آراؤنڈ فورٹی ملین ڈالرز تو ریزن بینگ کہ ہر بندہ محنت ضرور کرتا ہے لیکن ہر بندہ لکی نہیں ہوگا تھا اور اور یو آل آر لکی کہ ایک کیپٹل سمارٹ سٹی نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے ہمارے سیلکون ویلیج کا جس میں ہمارے سٹارٹ اپ ہمارے جو سیلکون سے ریلیٹڈ ویلی سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ اپنی ایکٹیوٹیز کو لے کے آگے چل سکتے ہیں اپنے آئی ٹی سکلز کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر میری برگیڈی چیما صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ سر ہم ان کے لیے ایک ایسا انیشیٹیو بھی ضرور کریں کہ جیسے ایک سب نے پروگرام دیکھا ہوگا ڈریگن ڈینس کا اس کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کے بعد اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں they have the ideas but ان کے باس potential نہیں ہوتا ایکوٹی نہیں ہوتی وہ اس کو لے کے آگے بڑھ نہیں سکتے تو ہم ایک ایسا انویسٹرز کا پول بنائیں گے اپنے ڈیلرز کے ساتھ بھی مل کے اپنے سیلز پارٹنر کے ساتھ مل کے بھی کہ جو لوگ فلرش کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم نہ صرف ٹیکنیکل سپورٹ دیں بلکہ ہم ان کو فینانشل سپورٹ بھی دیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں آگے گروہ کرسکیں ان کے ساتھ ہم پارٹنر بن کے کام کرسکیں نہ صرف ان کو لے کے آگے بڑھیں لیکن وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی آگے لے کے انشاءاللہ بڑھیں گے تو میرا یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اس طرح کے بھی ایک ضرور موڈل انٹریڈیوز کریں ابھی لاسٹ میں بھی آج میں بیک بینچز کو انجوائے کر رہا تھا تو لاسٹ میں انڈ پہ بھی ہماری یہ بات چاہ رہی تھی کہ سمارٹ سیٹی کے اندر جو جو چیزیں ہیں اس سے پہلے کسی بھی پروجیکٹ میں ہم نے نہیں دیکھی اس سے پہلے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ دے آر پرائیمیرلی فوکسڈ آن بزنس ایکٹیوٹی جس میں ان کا ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کے اوپر فوکس نہیں ہوتا ہاں ہمارے یہاں دیکھیں ہیلتھ کا ہم نے بڑا اچھا نظام بنا لیا ہے جس کو جنر نجم صاحب ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ایڈیوکیشن کا نظام بڑا اچھا چاہ رہا ہے پلس ری کریشنل ایکٹیوٹیز کو بڑے زور شور سے جاری ہیں اور ان چیزوں کو ہم سب نے آگے بتانا بھی ہے لوگوں کو کیونکہ یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ لے کے بڑھیں گے بہت ساری باتیں سٹارٹ میں ہمارے جو گروپ سی ہیں ملک صاحب انہوں نے بتائی کہ ہم نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری اور اس سے پریویس سیئر میں کیا اچھیف کیا لیکن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹور میں ہمارے کیا مائل سٹونز ہیں کیا انیشیٹیو ہیں جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں مختلف اپنے ڈومینز مختلف سیکٹرز کے اندر تو انشاءاللہ آراؤنڈ ٹوئنٹی ایتھ جنوری ہم ایک بہت بڑا ایونٹ رکھیں گے جس میں آپ سب کو بریف کیا جائے گا کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فورت میں ہم نے کیا کیا اچھیف کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو پہلے کی طرح اچھیف کر کے بھی دکھائیں گے ہم ریزن بینگ کہ ہم جو انیشیٹیو لے رہے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا انیشیٹیو اس کو ہم آپ کو کیوں بتانا چاہتے ہیں ریزن بینگ کہ جب ہم وہ انیشیٹیو لے کے آگے بڑھیں گے تو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے ہمارے ساتھ انویسٹرز اٹیچ ہیں جو ہمارے میمبرز اٹیچ ہیں تو دیویل نو کہ اس پروجیٹ کے اوپر کہاں کہاں کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور پلاس ان کی انویسمنٹس کیسے کیسے انکریز ہوں گی تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا اچھا دیویل پروگرام ہوگا اور اس میں آپ کو بہت ساری وہ چیزیں پتا چلیں گی جو بیک اینڈ پہ ہو رہی ہیں لیکن آپ لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس سال کے اندر اچھیف کرنی ہے تو انشاءاللہ ہم لوکنگ فارورڈ ٹو ڈیٹ ایونٹ اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ سب کا دوبارہ میں شکر گزار ہوں گا آپ سب لوگ تک شریف لائے اور رونک بکشی تینکیو بیری مچ تینکیو بیری مچ تینکیو بیری مچ سایدخرگ spännmber تینکیو ب Luis